موسیقی اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا ہوسٹ مسور علی بلوچ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں آپ کے سامنے ان شخصیات کو لے کر آتے ہیں کہ جنہوں نے کراچی کی خدمت کی کسی بھی حوالے سے کسی بھی شومے میں اب خدمات کی جو ہے نا وہ اپنی سمتے ہوتی ہیں لیکن سب سے جو خوبصورت خدمت میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کلم کے ذریعے جو ہے وہ اپنے شہر کی اپنے ملک کی اور اس پوری دنیا کی جو ہے نا وہ خدمت کریں شعوری آگہی دینا یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں انہوں نے بھی کلم کے ذریعے جو ہے وہ اپنا حصہ اس میں ڈالا لیکن میں بعض وقت حیران ہوتا ہوں اور پریشان بھی ہو جاتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جو پہلی کتاب لکھی لیاری کی ادھوری کہانی وہ ریٹائرمنٹ کے بعد لکھی یعنی جب وہ سرکاری جوب سے ریٹائر ہوئے اور پھر ان کی عمر سکسٹی پلس یا سیونٹی کے قریب ہوگی تھی تب جا کے ان کی جو پہلی کتاب تھی وہ سامنے آئی اور پھر اس کے بعد چل سو چل اس کے بعد آئی لیاری کی ادھوری کہانی اور پھر اس کے بعد آئی بلوچ روشن چہرے اور ابھی پائپ لائن میں اور بہت کچھ باقی ہے جو سامنے آنے والا ہے تو یہ مطلب وہ شخصیت ہیں کہ جب ان کی کتابیں اچھا اس دور کٹن کے دور میں ان کی کتابیں سامنے آئیں کہ جب لیاری کیا پورا کراچی جو ہے اس کو ایک آکسیجن کی ضرورت تھی ٹھیک ہے وہ ایک حبس کے ماحول میں جو ہے نا وہ زندہ تھا اچھا تو اس دور میں یہ کتابیں آئیں اور پھر یہ بیس سیلر بک بنی اور پھر ایک رجحان چل پڑا مطلب کتب بینی کا رجحان کتابیں لکھنے کا رجحان تو یہ بڑا ایک خوبصورت مطلب ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ لیاری میں کتب بینی کے آیا کے لیے اور کتب نویسی کے آیا کے لیے ان کا بہت بڑا کردار ہے تو یہ برا نہیں ہوگا میری مراد کیا ہے رمضان بلو صاحب سر اسلام علیکم سر بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سر مجھے آپ کی مسکرات بڑی اچھی لگتی یہ مسکرات اصل میں یہ ایک زندگی ہے زندگی کو جو ہے نمائع کرنے والی بات ہے اور مسکرات تو آپ کو پتا ہے یہ تو خوشیوں کا ایک پیغام ہے اور یہ دل سے خوشی جو ہوتی ہے نا تو مسکرات تو چہرے پہ آئی جاتی ہے مسکرات چہرے پہ آئی جاتی ہے اور میں آپ کو ایک بات جو نا یہاں پر بتانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں میں ایک مرد بار انٹرویو کرنے ان کو گیا انٹرویو تو میں نے کیا اور وقفے کے دوران انہوں نے کہا کہ مسور تم تھوڑا سا یار مسکرات بھی دیا کرو مطلب اتنا سنجیدہ اور ایک مرد بار میں نے فیس بک پہ اپنی کوئی سنجیدہ تصویر لگا لی تو سر نے جو ہے وہ میسنجر میں آکے مجھے کہا یار اس کو اٹاؤ اچھا نہیں لگا مجھے کیونکہ تمہارے چہرے پہ مسکرات نہیں ہے تو خیر زندگی میں ایسا لمحہ بھی آتا کہ آدمی کو جو ہے آدمی کسی سوچ میں پڑ جاتا اور اس وقت مسکرات چہرے سے غائب بھی ہو جاتی ہے لیکن بہرحال مسکرات کی اہمیت ہے مسکرات سے جو ہے آپ کے اندر کے جو محسوسات ہیں وہ باہر نکلتے ہیں اور یہ جو کبھی کبھار جو لمات آتے ہیں انسان پر تو یہ تو زندگی کا حصہ ہیں ان کو زندگی کا حصہ ہی سمجھنا چاہیے لو میں آپ سے کہا یہ کہہ سکتا ہوں سر تم اتنا جو مسکرات رہے ہو کونسا غم ہے جو چھپا رہے ہو کوئی غم نہیں ہے جو غم جتنے تھے وہ سارے ہم نے نکال نہیں ہے زندگی دوبچاؤں کا نام ہے اس میں ظاہر ہے غم بھی ہے درد بھی ہے تڑب بھی ہے لیکن خوشیاں بھی ہیں اور پولوں کے خوشبو بھی ہیں اور حسین مناظر بھی ہیں تو یہ سارے مصبت جو ہے چیزیں ہیں تو اس کی طرف جو ہے میں نے کوشش کیا کہ اپنی زندگی جو ہے یہ اسی طرف جو ہے جو زندگی کے قدرتی جو مناظر ہیں جو جو پارکس ہیں جو باغ ہیں جو جو چڑیوں کی آوازیں ہیں یہ پہاڑ ہیں چشمیں ہیں پانی ہیں ندی ہے تو اس طرف جو ہے جا کر آدمی کو سکونی ملتا ہے باقی تو زندگی کے اسے ہیں غم بھی ہے غم اس کا مطلب بھی ہے نہیں کہ ہم نے ہماری زندگی میں کوئی غم نہیں آیا تو دکھ بھی ہے یہ سارے مرائل سے ہم گزر کے گزرتے رہے ہیں لیکن ہم نے ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھی ہے کہ اگر زندگی گزارنا جو ہے ایک چیلنج ہے تو اس چیلنج کو قبول کر لینا چاہیے اور مسکرا کر قبول کر لینا چاہیے اچھا سر آپ نے ماشاءاللہ ندیاں پہاڑ چشمیں باغات چڑیوں کی چہچہار آسمان جب آپ یہ ذکر کر رہے تھے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ ویلیم ورز ورس کو بڑا بڑا پڑا ہے اس کی نظمیں نہیں ویلیم ورز ورز انگلیش لیٹریچر میں بہت بڑا نام ہے اور ہم تو انگلیش لیٹریچر میں تک پہنچیں نہیں لیکن اس وقت میٹرک میں جو ہے ویلیم ورز 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 کے بھی جو ہے پویمز ہوتی تھیں ہمارے کورس میں تو ایک مشہور پویم ہے اندیس کالر وہ زمانے میں تو تو سکالر جو ہے وہ میرے خیال ہے ٹینیز ٹینیز کوئی شاعر تھا پویٹ اسی کا تھا اور ایک تھا دیبرک چشما بہتا ہوا چشما تو میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے سکسٹی ون میں میٹرک کیا تو اس وقت جو ہے کورس کی کتابیں کیسی تھی کتنی میاری تھی اور گرامر کی کتابیں تھی رین مارڈن کی اور اسٹینڈر مطلب لیکن یہ کہ ٹیچرز میں سمجھتا ہوں ٹیچرز کا بڑا رول تھا زمانے میں جس سکول میں ہم پڑھتے تھے لیاری سکنڈری سکول کوئی ایسا ٹیچر نہیں تھا جو اہمے نہ ہو اور اس کے اہمے کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کا کورس نہ کیا ہو اور انگلیش کے ٹیچر ہمارے رجاولی صاحب تھے رنٹو لین سے آتے تھے ماروالی طبقے سے تعلق تھا ان کا اور بڑے اچھے وہ بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے تھے اچھا ٹیچن میں آپ نے لیاری کمیونٹی ڈویلیمنٹ پروجیکٹ کا نام تو سنا ہوگا یہ جو ہے میڈم جو ہے سبیہ شاہ اور عبد الرحیم محسوی صاحب یہ تو خیر بعد میں آیا لیکن کسی زمانے میں یہاں ٹیچن کی کلاس میں ہوتی تھی انگلیش کے تو اس ٹیچن ان زمانے میں ٹیچن کلاس میں ایک تھے ٹیچن ہمارے انگلیش کے سائن بچل شاہ وہ یہاں نیاباد کھڑا سے آتے تھے اور ان کا علیہ آپ دیکھتے تو آپ سمجھتے تھے کہ شاید اسلامیات کے ٹیچن ہیں لیکن وہ انگلیش کے ٹیچن تھے اور کیا زبردست انہوں نے ہمیں انگلیش سکھائی اور انگلیش ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ آپ اس میں انگلیش میں بات کریں انگلیش میں بات کریں تو میں ابھی بھی دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ اپنا معافیز ضمیر جس طرح انگلیش میں بیان کر سکتے میں نے آپ کی انگلیش پڑھی مطلب فینٹیسٹک آپ کی جو کتاب تھی لیاری کی انکہی کہانی وہ میں نے پہلے انگلیش میں ہی پڑھی بات میں اردو میں پڑھی تو مجھے انگلیش میں ایسے لگتا ہے آپ فلو ہے تو کیا یہ یہی وجہ ہے اس کی نہیں اس میں فلو کی تو بات ہے نہیں کیونکہ بولنا انگلیش بولنا یا اردو بولنا یا بلوچی بولنا یا کسی بھی زمان میں بولنا وہ تو پریکٹس پہ رہا ہے اگر آپ کا ماحول ایسا ہے کہ جہاں آپ کو انگلیش بولنے کی ضرورت ہے میں لکھنے لکھنے کیا تک بس ہم انگلیش کے جملے جو ہے کسیٹ لیتے ہیں تو ہماری تعلیم تو بس گریجویشن تک ہے اور بڑی اچھی تعلیم ہمارے لیاس سے ہمارے لیاس سے بڑی اچھی تعلیم تھی زمانے میں یعنی اگر دس سبجیکٹ تھے میٹرک میں اگر ایک سبجیکٹ میں اگر فیل ہو جائیں تو پورا سال ضائع ہو جاتا تھا تو اس لیے بڑا دھیان رکھنا پڑتا تھا اور ٹیچروں کی جو ہے وہ ایک نگاہ تھی سوڈنٹس پر وہ ادھر ادھر سوڈنٹس کو نہیں چھوڑتے تھے کہ وہ اپنے سبجیکٹ سے باہر جائیں وہ ہمیشہ دائرے میں سبجیکٹ کے دائرے میں باتیں بھی کرتے تھے لکھواتے بھی تھے اور بھوٹ پر لکھتے بھی تھے اور ان کا انداز جو تھا سادھی کا وہ بڑا اچھا تھا وہ جو ماحول آپ بیان کر رہے ہیں پھر آپ کا مختلف دانشور کوئی ساتھ بھی یہاں بیٹھنا اٹھنا ہوا ملنا ہوا ملانا ہوا پڑھنا متائلہ یہ سارے اسباب تھے جو آپ کے اندر ان تخلیقی صلاحیتوں جلا بخشنے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے جن کو آپ نے لیاری کی انکہی کہانی لیاری کی عدوری کہانی اور بلوچ روشن چہرے میں جا کے سمو دیا دیکھیں جراسیم تو خیر اسی زمانے میں ہی تھے اور ہمارے سکول میں بزم عدب بھی تھا اور عدبی نشستیں بھی ہوتی تھی اور ایک میکزین بھی نکلتا تھا لیاری کے نام سے تو میرا جو پہلا مضمون ہے وہ اسکول کے میکزین میں شائع ہو جب میں نائن کا اسٹریونٹ تھا اور اس کا نام تھا میں کبھی نہیں بھولوں گا اس کا بیگراؤنڈ ایسا تھا کہ جیٹی میں ڈوب گئے تھے بچار تو میں تو اسٹریونٹ تھا نائن کا تو وہ جو تاثرات تھے میرے اپنے بھائی کے بارے میں وہ میں نے لکھنے کی کوشش کی تھی تو وہ میں نے لکھ کے اپنے ہمارے جو اردو کے ٹیچر تھے رضا صاحب رضا صاحب خود بھی بڑے شاعر تھے اردو سپیکنگ تھے تو ان کو میں نے دیا تو انہوں نے پڑا پھر کچھ کریکشنز کیے اور پھر چاپ دیا اور اتفاق سے اس کا ایک شمارہ ابھی حالی میں میرے آت آیا وہ ابھی ریکارڈ میں ہے زبردست جی اس زمانے میں اخبار میں کوئی چیز چھپنا جو ہے وہ کوئی معاملی بات نہیں تھی یہ جس زمانے کی بات کر رہے ہیں اس زمانے میں ایک میار چاہیے ہوتا تھا لکھاری کو مطلب زبان کا خاص خیار رکھنا لفظ کی نشست ورخاص اور پھر گرائمر یہ ساری چیزیں بقاعدہ دیکھی جاتی تھی یہ آج کا دور نہیں تھا تو یہ بڑی کریڈٹ کی بات ہے نائند کلاس میں ان کا پہلا مضمون چھپا اچھا سر کتاب آئی آپ کی لیاری کی انکہی کہانی تو بڑی دیر کی مہربان آتے آتے کہا جا سکتا ہے دیکھیں وہاں جب ہم اسوڈنٹ تھے تو ٹیکسٹ بکس کے علاوہ وہاں اس زمانے میں آنا لیبریری ہوتی تھی یعنی آپ جائیں لیبریریز میں وہ ایک آنا کرایا ہوتا تھا آپ پڑھ لیں اور چوبیس گھنٹے اگر ایک دن میں واپس کرتے ہیں تو ایک آنا اگر نہیں دو دن لگتے تو دو آنا تو ایسا شوق تھا کہ ہم نے اس زمانے میں بھی یہ آنا لیبریری سے کتابیں پڑھی تھیں تو وہ لکھنے کا جو کیا کہتے ہیں لکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ جو ہمارے سٹوڈنٹ کے جو میکزین تھا اس میں تو چھپ گیا لیکن اس کے بعد جب میٹرک کیا ہم نے تو چونکہ ہمارا تعلق جو غریب گرانے سے تھا اور جب میٹرکولیٹ کر لے گا وہ زمانے میں میٹرکولیٹ کو شاید بڑی کوئی چیز سمجھ بابو کہتے تھے تو ایک مطلب ایک تصور تھا کہ ہمارا لڑکا کمانے کے بھی لائق ہو گیا تو ہم نے میٹرک کے بعد بھی سرویس ڈونے کی کوشش کی اور سرویس ملی بھی اور سرویس تو پھر ایسے مصروف ہو گئے ملازمت میں کہ لکھنے کی طرف پھر گھے نہیں ایسے مصروف ہو گئے ملازمت میں لکھنے کی طرف پھر گھے نہیں یہیں سے بات شروع کریں گے وقفے کے بعد کہیں نہ جائے گا ابھی آتے ہیں